بسم اللہ الرحمن الرحیم پی کے ایکانومیس ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان صادق محمود ملک مہران بینک سکینڈل آج میں بات کروں گا یونس حبیب کے حوالے سے یونس حبیب کے ہاتھوں کے پرنٹ اور یہ جنون پرنٹ ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں یونس حبیب کی میرے سے ملاقات حمید قدوائی کے گھر یکم مئی سن دو ہزار تین کو ہوئی حمید قدوائی صدر پرویز مشرف کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں گنے جاتے ہیں یونس حبیب سے ملاقات کے بعد ہاتھوں کے پرنٹ لیے اور جو کچھ میں نے ہاتھوں میں دیکھا آئیے میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں یونس حبیب کے ہاتھ سارے کے سارے عبار پرگوشت انگلیاں ساری کی ساری پرگوشت انگوٹھا لمبا لیکن انگوٹھا لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ ہے ہاتھ بنیادی طور پر ہے سارے کا سارا بے جان اور لکیریں جتنی بھی ہیں ماسوہ برین لائن کے بکھری ہوئی ہاتھ دیکھنے کے بعد یونس حبیب صاحب سے ایک میں نے گزارش پیش کی کہ آپ کی برین لائن زندگی کی لکیر سے آغاز کرتے ہوئے تیسری انگلی تک آتی ہے اور اس کے ساتھ موٹ آف مون سے نکلتی ہوئی قسمت کی لکیر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آپ بنیادی طور پر روپیہ پیسہ کمانے کا ڈھنگ جانتے ہیں لیکن اس روپیہ پیسے کو بہتر اعتبار سے کس طرح سے سیکیور کیا جائے اس کے بارے میں جو آپ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ کوئی بہت بڑی جاندار قسم کی نہیں ہوتی جب ان کے ہاتھوں کا امیق مشاہدہ کرتے ہیں تو قسمت کی لکیریں خاص طور پر جب یہ عمر کے اجاف تھرٹی کی اوپر آتے ہیں تو ایک سے زائد قسمت کی لکیریں اوپر کی طرف گامزن ہیں اور ایک سے زائد قسمت کی لکیروں کے ساتھ سان لائن جیسے کامیابی کی لکیر کہتے ہیں یہ مانٹ آف مارس سے نکلتی ہے اور مانٹ آف مارس سے نکلنے والی شمسی لکیر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انہوں نے عمر کے اس حصے میں انتہائی غیر معمولی جدو جہد کا سلسلہ شروع کیا اور نہ ختم ہونے والی انتہائی غیر معمولی جدو جہد میں ان کے کمانے کا جو سلسلہ تھا وہ تو بلا شک و شبہ انتہائی غیر معمولی ہی دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مانٹ آف جوپیٹر اور مانٹ آف مرکری ان دونوں کا جب کمپیٹیو سٹیٹمنٹ بناتا ہوں تو جوپیٹر بنیادی طور پر آلہ درجے کا ہے اور مرکری جو ہے اس پر عمودی خط تو پائے جاتے ہیں لیکن اس کو خط کارتے ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس شخص کے اندر حاکمیت کے ساتھ ایڈمیسٹیشن تو پائی جاتی ہے لیکن ایڈمیسٹیشن میں وہ قوالیٹی موجود نہیں جو ایک حاکم میں موجود ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ جب حاکم میں اچھی ایڈمیسٹیٹر موجود قوالیٹی نہ رکھنے والا ہو تو اس کے جتنے بھی تانے بانے ہیں وہ سارے بکھرتے ہی چلے جاتے ہیں اور جب میں نے ہاتھ دیکھا تو انہوں نے ایک سوال میرے سے پوچھا کہ مالک صاحب یہ بتائیں کہ میرے پہ اتنے ملینز آف ڈالرز کرس ہے کیا وہ میں کرس دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا میری خواہش ہے کہ میں اس وقت نہ مروں جب میرے ذمہ کرس ہو میں اپنی زندگی میں کرس اتارنا چاہتا ہوں تو میں نے مسکرا کر یونس حبیب سے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے آپ پانچ سو سال زندہ رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے ہاتھ پر لکیریں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ جو زندگی کی لکیر سے اوپر اٹھ کر لکیریں سیٹن پر جاتی ہیں اور سیٹن زمین جہداد کا اوبھار ہے تو آپ کے پاس تو اتنی بڑی زمین جہداد ہے کہ جتنے روپے پیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو کرس دینا چاہتے ہیں وہ صرف ایک قطعہ اراضی آپ سیل کریں تو اس کے بدلے میں ساری کی سارے جتنے بھی کرزیں ہیں وہ آپ کے اتر سکتے ہیں تو یونس حبیب نے مجھے مسکرا کر کہا کہ ملک صاحب ہاں وہ میری گلشن میں ایک جگہ ہے وہ پچیس اکڑ اگر میں وہ سیل کر دوں اس کے بعد میرا صدر میں ایک پلوٹ ہے اس کے بعد یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بے شمار گنتی چلتی چلی گئی لیکن پھر بعد اگین وہی آئی کہ میں نے کہا کہ آپ یہ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کا میں نے روپیہ پیسہ دینا ہے کہیں وہ یا ان کے ہاتھ میرے گریبان تک تو نہیں آ جائیں گے ہلکے سے مسکرائے اور یونس حبیب کہنے لگے کہ ملک صاحب آپ لکینیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ میرا مستقبل کیا ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے چلتے چلتے ماضی کے حوالے بھی ساتھ میں ان لکینوں سے ڈسس کرتا چلا گیا اور میرے لئے حیران کن بات تھی کہ جو شخص بلینز آف ڈالرز کی بات کرتا ہے اس کے پاس روپیہ پیسی اور جہداد بلینز آف ڈالرز میں ہے بھی جب اس کی ازدواجی زندگی کی لکینیں دیکھتا ہوں تو وہ بھی سارا تانہ بانہ بکھرا ہوا تھا ایک دو تین شادی کی لکینیں تینوں ہی اور تینوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو تعلق میاں بیوی کے ماں بین انتہائی غیر معمولی خوشگوار تعلقات کا پتہ دیتا پھر اس کے بعد آگے چل کر جب دیکھتا ہوں تو شیٹن پر بکھری ہوئی لکینیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں اور میں نے آپ پھر دوبارہ اگین غور سے پرنٹ دیکھئے گا کہ دو تیر کے نشان لگا کر جزیرہ لکھا ہوا ہے آئی لینڈ ایک شیٹن کے اوبار پر بنتا ہے جو بنیادی طور پر اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جب یہ قسمت کے لکین میں آئی لینڈ بنے تو یہ ایک ایسے بحالت مجبوری کردہ اور نا کردہ گناہوں کی سزا اسے بھگتنا پڑتی ہے اور ان دنوں وہ جیل میں تھے جب جیل کی بات ہوتی ہے تو میں نے کٹ سی چونکہ یہ بہت بڑا ایک سکینڈل تھا تو اس کے بارے میں یونس حبیب سے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے کوئی کوٹ میں سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی تو وہ خاموش رہے اور سمپل ایک لفظ بولا کہ اگر مجھے کوئی بلاتا تو شاید میں سٹیٹمنٹ بھی دے دیتا خیر مجھے اس بات سے غرض نہیں میں نے تو لکینیں پڑھنی ہیں اور لکینیں سیٹن کے اوبار پر بکھری ہوئی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بکھری ہوئی لکینیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ملٹیپل سورس اف انکم سارے کے سارے اکٹے یہ شخص کرتا تھا اور اس کے ساتھ جتنے بھی شیر ہولڈر بنے اس کے ساتھ جن جن لوگوں نے کام کیا تو یہ بکھری ہوئی طبیعت کا مالک شخص کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے بھی باعث مصیبت بنا جس طرح سے میں نے شروع میں گزارش پیش کی کہ جب قسمت کی لکینیں اپنے محور پہ نہ جائیں یا اپنے محور پہ بکھر جائیں تو وہ خود ہی معاملاتیں مصائب میں نہیں پڑتا بلکہ اس کے ساتھ جو لوگ ہم سفریے گامزن ہوتے ہیں وہ بھی مصائب کے شکار ہو جاتے ہیں موٹ آف جوپیٹر پر بشمار لکینیں پائی جاتی ہیں نو ڈاؤڈ کہ ان لکیروں کے حوالے سے جب امیق مشاہدہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے خاندان میں ایک بھرپور عزت کس قسم کی وہ آپ سمجھتے ہیں پانے میں کامیاب ہوا لیکن اگین سن لائن اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بہت بڑی رفاہ عامہ سے متعلق لکیر نہیں پائی جاتی اور میں نے یونس حبیب سے مشرہ دیا تھا کہ میں نے کہا تھا سر بات یہ ہے کہ جب میریج سے لائنز بھی ساری کی ساری الجی ہوئی ارد گرد کے محول کا سرے سرے معاملات بھی الجے ہوئے تو اتنے روپے پیسے کا کیا کریں گے کم از کم اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا رفاہی کام ضرور کر جائیے گا اس کا مجھے پتہ نہیں کہ یونس حبیب نے کوئی بہت بڑا رفاہی کام کیا یا نہیں کیا لیکن ایک بات تیش ہدا ہے کہ زندگی میں جو انہوں نے روپیہ کمایا نہ تو ان کے کام آیا نہ ان کی بیویوں کے اور نہ آگے چل کر اس طرح سے ان کے بچے اس سے اس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہوں گے جس طرح سے اگلی نسل کو منتقل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے واللہ علم بے صحب